ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا نہ کوئی اپنی مرضی سے حدیث ہمانے یا گڑنے کی اجازت ہے اور نہ کوئی حدیث موجود ہو تو اس کے انکار کرنے کی اجازت ہے بلکہ ایک بات آپ کو کہوں لوگ تو حدیث کے معاملے میں اتنا چھوٹا سا دل رکھتے ہیں اہلِ حدیث کہلا کر بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان چھے کتابوں میں ہوں گے تو ہم مانیں گے باقی نہیں مانیں گے لیکن یہ ہم سنیوں کا عاشقان رسول کا کلے جا ہے ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑا ہے ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے ہم صرف بخاری کی نہیں مانتے بخاری کی تو مانتے ہیں اگر نبی کا قول کسی دیوار پر لکھا ہو تو ہم دیوار نہیں دیکھتے قول رسول کی بنیاد پر دیوار کا بھی عدد کرتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں باق بڑھائی ہے ہم کتاب کی بنیاد پر حدیث نہیں مانتے حدیث کی بنیاد پر کتاب کا احترام کرتے ہیں صاحبِ کتاب کا احترام کرتے ہیں امام بخاری کا احترام ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے امام بخاری کا احترام حدیثِ مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے تو ایک حدیث کا سرس سے پڑھی جا رہی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہمت بناو میری قبر کو عیدگاہمت بناو میری قبر کو عیدگاہمت بناو اب یہ حدیثِ پاک ہے ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اتنی بات ہو گئی کہ میری قبر کو عید گاہ مت بناو یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے لیکن اب آگے دیکھئے دوسرے لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں جن کے دل میں رسول اللہ کا عدب نہیں جن کے دل میں نبی کا احترام نہیں جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں وہ لوگ اپنی من مانے کیا تشریح کرتے ہیں دیکھو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عید گاہ مت بنانا مطلب کیا اب مطلب کیا میں یہ دعبات ڈالتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے سونا چنگل راہ تندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے آنکھیں مننا جنجلہ پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے اللہ اکبر کیا کام مطلب کیا اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا میری قبر کو عید گاہ مت بنانا بات ہو گئی اب مطلب کیا میں کیا بات لاتے ہیں جس سے ہمارا جوان متاثر تک دیکھو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عید گاہ مت بنانا مطلب مطلب یہ کہ جیسے عید گاہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا میلا مت لگانا اب ان سنیوں کو کیا ہو گیا پاگلوں کو یہ تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے مدینہ منورہ دکھا دے مدینہ منورہ دکھا دے مدینہ منورہ دکھا دے اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عید گاہ مت بنانا یعنی جیسے عید گاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت لگانا میلا مت لگانا میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب ہے جو تو بیان کر رہا ہے تب تو یہ مطلب کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے پردہ فرمایا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا وقت تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں صدیق و فاروق تو وہی پر رہا کرتے تھے ام المومنین تو وہی پر رہا کرتی تھی عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبغے میں آتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے یہ تو کبھی قرآن نہیں ہو سکتا اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے ستر ہزار فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں یعنی سن لو کرونا جیسی وبائے بھی اور آستانوں کو سولہ کر سکتی ہے مگر آمینہ کے لال کہ آستانہ کبھی سولہ نہیں ہو سکتا قیامت تک مصطفی جانے رحمت پر مصطفی جانے رحمت پر فرشتے ستر ہزار صبح سے شام تک شام سے صبح تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے اللہ ہو اکبر کرونا کی وبائے انسان کو روک سکتی ہے ملائکہ کو کون روک سکتا ہے لیکن اللہ ہو اکبر کیا مطلب نکالا عیدگاہ کی طرح میلہ مت لگانا بھیڑ مت لگانا یہ بات کہہ دی اب ہمارا جوان جو بیچارہ گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتا ہے لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے اس کو تیار اسکولر صاحب نے کیا بھاری بات کہی پاگل ہو گئی یہ سنی عاشق رسول کہلا کر کہ رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں کیوں بار بار جانے کی باتیں کرتے میں نے کہا یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے کیونکہ جہالت کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت تک جاتا ہے ارے مدینہ منورہ آنے کی مجھے اور آپ کو کیا تڑپ ہماری اوقات کیا ہر عاشق کے دل کی تمنہ کہ مدینہ پہنچے گوہ سے پاک اپنے دور میں پہنچے امام آزم اپنے دور میں پہنچے غریب نواز اپنے دور میں پہنچے وہ ایسے قرنی اپنے دور میں پہنچے سب پہنچے اپنے دور میں ارے سب کی بات تو اپنی جگہ وہ صدرہ پر رہنے والے جبریل ان کو ابھی صدرہ پر قرار نہیں آتا وہ بھی تمنہ کرتے کوئی کام آ جائے تو صدرہ چھوڑ کر مصطفیٰ کی گلی میں جاؤ اور اس کی بہانے ان کا دیدار کرلوں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل صدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل صدرہ چھوڑ کر کیا لوگ جبریل پر بھی فتوہ لگانے کی کوشش کریں گے ان ستر ہزار ملائکہ کو بھی مازاللہ کوشنے کی کوشش کریں گے کہ جو ستر ہزار صبح سے شام تک شام سے صبح تک لیکن علم نہیں تھا تو بولو حدیث کی تشریح کے خوبصورت الفاظ جو گندگی کے ساتھ انہوں نے تشریح کی حدیث تو پانکیزہ تھی حدیث تو بڑی ندرتوں سے دھلی ہوئی تھی کوثر و تصمیم سے دھلی ہوئی تھی وہ اپنے نجس اور ناپاک اقائد اور نظریات کو حدیث مبارکہ کے زمن میں اس نے گڑھ لے کی کوشش کی تو آپ متاثر ہوئے کے نہیں ہوئے لیکن اب آئیے علم والوں نے کیسی تشریح کی جن کے پاس علم تھا علم کے ساتھ باب مدینہ العلم کا فیضان بھی تھا ان کے پاس علم بھی تھا علم کے ساتھ خلفائیں راشدین کے جذبات بھی تھے ان کے پاس علم بھی تھا علم کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کے قائد و نظریات پر نگاہ بھی تھی ان لوگوں نے کیا تشریح کی اب سنو انہوں نے یہ مطلب نکالا نا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناو مطلب یہ ہے کیا مطلب ہے کہ میلہ مت لگاؤ جیسے عیدگاہ پہ لگاتے ہو لیکن اب عاشقان رسول اس کی تشریح کرتے تو یوں کرتے ہیں رسول اللہ جو کہتے ہیں سو کہہ دیتے ہیں اور ان کا کہنا سمندروں کو کوزے میں سمیت دیتا ہے یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی حدیث سمجھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے حدیث سمجھنے کے لیے بڑے مدرسے کا سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی وفا چاہیے حضور کی وفاداری چاہیے تبھی جان کر حدیث سمجھ میں آتی ہے ورنہ پوری زندگی بخاری پڑھ لیتے ہیں مگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا اللہ اکبر اب عاشق کیا تشریح کرتا ہے میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا عیدگاہ آپ کے علاقے میں ہے اگر ہے تو بتا دو نہیں ہو تو بھی بتا دو نہیں ہے ہمارے شہر میں پانچ چھ عیدگاہ ہے میں بھی ایک عیدگاہ کا خیر سے امام ہوں آپ کے یہاں بھی اور ہوں گے ممہ میں اور علاقوں میں آقا فرماتے ہیں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا مطلب کیا عاشق کہتا ہے کہ آپ بتائیں عیدگاہ پر بڑے سے بڑا متقی آزم بڑے سے بڑا مفتی آزم حضرت قبلہ حضور نظامیہ صاحب بھی اپنے والد بزرگوار کی مسجد میں میری اپنی معلومات کی مطابق امامت فرماتے ہیں ہے نا پانچ وقت تو مسجد میں جاتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو حضرت علامہ صاحب بھی حضور ہمارے مرشد اجازت سرکار امین ملت کے خلیفہ ہیں مہارہ راکہ مشاہد کے بڑے چہیتے بھی اور چاہنے والے بھی یہ بھی عالم اچھے ہیں یہ بھی پانچ وقت مسجد جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں پانچ وقت مسجد جو سچا مسلمان ہے وہ پانچ وقت مسجد جاتا ہے پھر اس کے بعد موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے